اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جب بھی ہم دیکھتے ہیں سی ایس ایس کمپیٹیٹیو اگزام کی طرف تو جو سب سے پہلا کویسٹن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ ہے سبجیکٹ سیلیکشن کہ کس طرح ہم سبجیکٹ سیلیکٹ کریں اور کس طرح ہم سکورنگ سبجیکٹ کی طرف موف کر سکتے ہیں اور جو لوگ پی ایم ایس آئیدر پی پی ایس ای اور کے پی ایس ای میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے سبجیکٹ سیلیکٹ کریں کہ ہمیں دوبارہ پی ایم ایس میں پڑھنا نہ پڑھے کوئی نیو سبجیکٹ تو آج ہم کمپیٹیو لی دیکھیں گے کہ ہمیں سی ایس ایس میں ایسے کون سے سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے چاہیے جو ہمیں ہیل فل ہوں پی ایم ایس میں بھی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم کمپلسری سبجیکٹ سے جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلسری سبجیکٹ سی ایس ایس میں جو ہیں وہ ہے انگلیش ایسے پریسی جی ایسے کرنٹ افیرز پاک افیرز اگر ہم پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی بات کریں اور کمپلسری سبجیکٹ کی بات کریں تو انگلیش ایسے کامن سبجیکٹ ہے پریسی بھی کامن سبجیکٹ ہے اسلامی سٹیڈیز اینڈ پاکستان سٹیڈیز بھی سی ایس ایس میں موجود ہوتے ہیں جو دو نئے سبجیکٹ ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ہائلائٹ کر دی ہیں وہ ہیں جرنل نالج کا اینڈ اردو کا یہ بات ہو رہی ہے پی ایم ایس پی پی ایس سی کی جو کہ پنجاب میں ہیلڈ ہوتا ہے اگر ہم کے پی ایس سی کی بات کریں تو تقریباً وہی سبجیکٹ ہیں جو کہ سی ایس ایس میں ہیں لائک ایسے پریسی جرنل نالج میں کرنٹ افیرز ایوری ڈی سائنس جو کہ جی ایسے تھا پاک افیرز اینڈ اسلامیات یہ سارے وہی سیم سبجیکٹ ہیں اگر آپ پنجاب میں پی ایم ایس میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف دو نئے سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہوگی جو کہ ہے اردو اور جرنل نالج اب ہم اگر آپشنل کی بات کریں تو جو ہمارا پہلا گروپ ہے وہ ٹو ہنڈڈ مارس کا ہے اور آپ ہر گروپ میں سے ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس گروپ میں موسٹلی لوگ پلٹیکل سائنس یا پھر انٹرنیشنل ریلیشنز یہ دو سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہیں کیمپیوٹر سائنس اکنامکس یا کاؤنٹنگ کے اگر آپ کی گریجویشن ان میں سے کسی بھی فیلڈ میں ہے تو آپ اپنا ریلیونٹ سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے فار ایکزمپل ہم نے پلٹیکل سائنس سیلیکٹ کیا سی ایس ایس کے لیے تو اگر ہم پی ایم ایس کی طرف آئیں گے پنجاب کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی پلٹیکل سائنس کا سبجیکٹ آپ گروپ ای میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ 200 مارس کا ہے آپ نے ٹوٹل 600 مارس سیلیکٹ کرنے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پلٹیکل سائنس سی ایس ایس میں 200 مارس کا آپٹ کیا آپ نے پی ایم ایس پنجاب کے لیے بھی 200 مارس کا پلٹیکل سائنس آپٹ کر لیا اور اسی طرح سے جب ہم پی ایم ایس کے پی کے گی طرف آئیں گے تو آپ یہاں بھی پلٹیکل سائنس 200 مارس کا آپٹ کر رہے ہوں گے اب ہم اپنے نیکس سبجیکٹ کی طرف چلیں گے اگر آپ کی گریجویشن فیزیکس کیمسٹری میتھیمیٹکس یا ان میں سے کسی بھی گروپ کی طرف ہے تو آپ یہاں سے یہ سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل آپ کی گریجویشن کیمسٹری میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پی ایم ایس میں بھی کیمسٹری آپٹ کریں یہاں پہ بھی آپ کو کیمسٹری اور فیزیکس دونوں 200 مارس میں مل جائیں گے اور جب ہم پی ایم ایس کے پی کے کی بات کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ بھی کیمسٹری 200 مارس کی آپ کو مل جائے گی اب ریمیننگ ہمارے پاس 200 مارس رہ گئے ہیں پی ایم ایس پنجاب میں اور پی ایم ایس جو ہمارے پاس ہے کے پی کے میں اور سی ایس ایس میں ہمارے پاس بھی 200 مارس کا سبجیکس رہ جائیں گے لیکن آپ اس میں سے کوئی سبجیکٹ سیلیکٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ گروپ 3 کی طرف موف کریں گے یہاں بہت تیریننگ سبجیکٹ ہے پبلک ایڈنسٹریشن پبلک ایڈنسٹریشن سکورنگ سبجیکٹ ہے لیکن یہ 100 مارس کا ہے سی ایس ایس میں اور جبکہ آپ کو یہاں پر پی ایم ایس پنجاب میں یہ سبجیکٹ 200 مارس کا آپٹ کرنا پڑے گا اس طرح سے اگر آپ آپٹ کرتے ہیں پلٹیکل سائنس کیمسٹری ایڈنسٹریشن تو آپ کے پی ایم ایس میں سبجیکٹ پورے ہو چکے ہیں 600 مارس کے اگر آپ آپ نہیں کرنا چاہتے تو آئیے اگرے گروپ کی طرف دیکھتے ہیں اگلے گروپ میں ہمارے پاس ہسٹریز پریزنٹ ہیں جس میں ہسٹری آف انڈیا اور پاکستان ہے ہسٹری آف کلچر ہے بریٹش ہسٹری ہے یو ایس ہسٹری ہے اس میں سب سے ریناؤنڈ سبجیکٹ ہے ہسٹری آف یو ایسے کیونکہ ہسٹری آف یو ایسے کا کورس ہے وہ چھارٹ ہے ایس کمپیرڈ ٹو ادر سبجیکٹس تو اس سبجیکٹس کو موسٹلی آپٹ کیا جاتا ہے لیکن ہسٹری آف یو ایسے پچھلے کچھ سالوں میں ٹارگٹ بھی ہوا ہے جس میں بہت زیادہ کینڈیڈیٹس فیل ہوئے ہیں بریٹش ہسٹری ہسٹری کا سبجیکٹ نہیں ملے گا لیکن اگر آپ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ گروپ فائیو میں سے ہسٹری آف یو ایسے جس کے ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس ہیں یہ آپٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو گروپ ہے فائیو اس میں سب سے جو مقبول سبجیکٹس ہیں وہ ہیں جنڈر سٹیڈیز انڈ انوائرمنٹل سائنسز ان دو سبجیکٹ میں سے آپ کوئی بھی ہنڈرڈ مارکس کا آپ کر سکتے ہیں نیکسٹ گروپ میں اگر آپ نے پلٹیکل سائنس آفٹ کیا ہے تو آپ کانسٹیوشنل لا آفٹ کریں گے اگر آپ نے انٹرنیشنل لا کو اپنا سبجیکٹ جوز کیا ہے تو آپ کا گروپ سیکس میں سے جو آپ کو جوز کرنا چاہیے وہ ہوگا انٹرنیشنل لا کیونکہ انٹرنیشنل لا اور کانسٹیوشنل لا موسٹلی ٹارگٹ ہوتے آئے ہیں تو اس گروپ میں سے آپ کرمنالوجی یا فلسفی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فلسفی بھی سمہاو ریلیٹ کرتی ہے یا اور لیب کرتی ہے پلٹیکل سائنس کے ساتھ جو ہمارا نیکسٹ گروپ ہے اس گروپ میں آپ اگر لینگویج کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پنجابی پشتو بلوچی کوئی بھی لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ لینگویج سیلیکٹ نہیں کرنا جاتے ہیں تو آپ سیکالوجی کی طرف جا سکتے ہیں اب اگر ہم کمولیٹیویج دیکھیں کہ ہم نے کون سے سیلیکٹ سیلیکٹ کیے تو جو پریفرنس ہے وہ عموما گروپ فرسٹ میں سے پلٹیکل سائنس کو دی جاتی ہے کیونکہ جو سکورنگ سیلیکٹ ہے اور کنسیپچول بھی نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرح نیکسٹ گروپ میں سے جو آپ سیلیکٹ کر رہے ہوں گے پبلک ایڈنسٹریشن ہوگا اس طرح آپ کے 300 مارکس کمپلیٹ ہوئے یہاں پہ اس گروپ میں سے اگر آپ ہسٹری کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے 100 مارکس مزید ایڈ ہو جائیں گے اور 400 مارکس کمپلیٹ ہو جائیں گے ایک سبجیکٹ آپ اس گروپ سے سیلیکٹ کر لیں گے جنر سٹیڈیز یا انویرمنٹل سائنس تو آپ کے 500 مارکس کمپلیٹ ہو جائیں گے اب ریمیننگ آپ کے پاس رہے گئے ہیں 100 مارکس اگر آپ اس گروپ میں سے کوئی سبجیکٹ آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ موو کر سکتے ہیں نیسٹ گروپ کی طرف یہاں سے آپ کوئی لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں سوشیالوجی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا سائیکالوجی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے سی ایس ایس کے 600 مارکس وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر اب ہم بات کریں گے پبلک ایڈنسٹریشن کی اور یہاں پہ پی ایم ایس پنجاب کی سپسیفیکلی تو آپ نے پبلک ایڈنسٹریشن آپٹ کیا تھا سی ایس ایس میں یہاں بھی آپ نے آپٹ کر دیا آپ نے پلٹیکل سائنس آپٹ کیا تھا سی ایس ایس میں یہاں پہ بھی آپ نے آپٹ کر دیا آپ کے 400 مارکس کمپلیٹ ہو گئے اور پبلک آپ نے فار ایس ایمپل آپٹ کیا تھا سبجیکٹ سوشیالوجی یا پھر پنجابی سی ایس ایس میں تو آپ نے پی ایم ایس میں بھی وہ سبجیکٹ آپٹ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کو پی ایم ایس پنجاب میں کوئی بھی نیو سبجیکٹ آپٹنل کے لیے نہیں پڑھنا پڑے گا آپ کو جسٹ وہی سبجیکٹس پڑھنے ہوں گے جو کہ آپ نے سی ایس ایس میں پڑھے ہیں لیکن اگر ہم کمپلسری کی بات کریں گے تو صرف دو نئے سبجیکٹس جو کہ اردو اور جنرل نالج ہیں یہ آپ کو پڑھنے پڑھیں گے اس لیے اس طرح آپ کا کمینیشن بن جائے گا پلٹیکل سائنس پبلک ایڈنسٹریشن پنجابی اور سوشیالوجی اگر ہم پی ایم ایس کے پی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑے سی زیادہ سبجیکٹ آپ کرنے پڑھیں گے کیونکہ پلٹیکل سائنس تو یہاں پہ دو سو نمبر کا ہے لیکن جو پبلک ایڈنسٹریشن ہے وہ جسٹ ہنڈر نمبر کا اس طرح آپ کے تھری ہنڈر مارس بنیں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سی ایس ایس والے سی ملر سبجیکٹس آ رہے ہیں اسی طرح سٹی آف یو ایس ای ہنڈرڈ کا ہو جائے گا کانسٹیوشنل لا ہنڈرڈ کا ہو جائے گا اس طرح آپ کے پانسو مارس کمپلیٹ ہو جائیں گے لاسٹ پہ آپ کوئی بھی لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں لائک کے پشتو یا کوئی اور لینگویج پشین تو اس طرح سے آپ کے سکس ہنڈرڈ مارس کے پی کے اگزام میں بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی نیو سبجیکٹ بھی نہیں پڑھنا پڑے گا اسی طرح جب ہم ریکومنڈڈ بکس کی بات کر رہے ہوں گے تو ایسے رائٹنگ کے لیے آپ کو پڑھنے ہیں جی دان ایڈیٹوریلز اور دان ایڈیٹوریلز کے انیلیسیز وہاں سے آپ کو سینونیمز بھی مل جائیں گے اور آپ کی جو وکیب ہے وہ بھی امپروو ہوگی آپ کو پانکٹویشن کا یوز کرنا بھی آ جائے گا آپ کو سنٹینس کا جو سٹرکچر ہے اس کے بارے میں بھی آپ ایویلویٹ کرنا سیکھ جائیں گے اور انگلیش ایسے میں جو سب سے ایمپورٹن بات ہے وہ ہے پریکٹس جتنی زیادہ آپ انگلیش ایسے کی پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ آپ کے پاس ہونے کے چانس ہوں گے جب ہم پریسی کی پیپر کی جانے بات ہیں تو پریسی کے جو پیپر ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں سینونیمز آجاتے ہیں انٹونیمز آجاتے ہیں ایڈیمز آجاتے ہیں اور مینی مور چیزیں آجاتی ہیں جب ہم پریسی کی پیپر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو سب سے اہم بک ہے وہ ہے رینن مالٹن جو کہ انگلیش گریمر کے لیے ایک ریناؤنڈ بک ہے اس کے علاوہ آپ جو دوسری بک پڑھ رہے ہوں گے وہ سید سادت علی شاہ ہے اس کے ایڈیمز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ کیب کے لیے آپ گیٹ یا جی آری کے ورڈز کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ میں آپ ڈاؤن کے ورڈز بھی اپنے پاس لکھتے جائیں گے جوہر ڈاؤن کرتے جائیں گے تو اس طرح سے آپ انگلیش پریسی کے پیپر کی تیاری کر رہے ہوں گے پریسی کے پیپر میں جی پہلی چیز ہے جو ٹونٹی مارس کی ہے وہ پریسی رائٹنگ ہے پریسی رائٹنگ آپ ایک لارڈ پیراگراف کو شارٹ پیراگراف میں ون تھرڈ اس کا تقریباً لکھ رہے ہوں گے اور یہ آپ کے فیفٹین مارس ہوں گے اور فائیو مارس آپ کو ٹائٹل کے دیے جائیں گے اسی طرح جو نیکس ٹونٹی مارس ہوں گے وہ کمپریہنشن کے ہوں گے آپ نے کمپریہنشن کو ایک کو پڑھنا ہے اور اس میں سے ہی کوسٹین آنسٹ کرنے ہیں اس کے علاوہ گریمر اینڈ وکیب جو کہ سینونیمز اس میں آ جاتے ہیں انٹونیمز آ جاتے ہیں اس میں آپ کو ٹونٹی مارس دیے جائیں گے اور پنکٹویشنز کا بھی عمومن ایک پیراگراف آ جاتا ہے یا پھر آرٹیکلز یا پریپوزیشن پہ بھی ایک پیراگراف آ جاتا ہے تو اس کے عمومن ٹونٹی سے زیادہ مارس بن جاتے ہیں جو کہ ٹھرٹی مارس تک چلا جاتا ہے سینٹینز کریکشن اگر آ جاتی ہے تو ٹین مارس اس کے ہوں گے گروپنگ آف ورڈز دو سال سے نہیں آرہا پچھلے سے لیکنگر یہ بھی آ جاتا ہے تو ٹین مارس اس کے ہوں گے پیر آف ورڈز کے بھی ٹین مارس ہوں گے اگر یہ شامل ہو جاتا ہے یا ایڈیمز آ جاتے ہیں ٹرانسلیشنز کے بھی ٹین مارس ہوں گے تو یہ ساری کیزیں پریسی کے پیپر میں انکلوڈ ہوں گی جی ایسے کے لیے جو سب سے زیادہ ریکومنڈڈ بوک ہے وہ ہے جھانگیر ورڈ ٹائمز والوں کی جنرل سائنس اینڈ اویلٹی کی بوک جن کے آتھر ہیں یہاں شفیق یہ جو سیکنڈ نمبر پہ یہاں پہ بوک ہے یہ بوک مور دین ایناف ہے جی ایسے کی پریپریشن کے لیے اگر ہم جی ایسے کے سلیبس کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ پارٹس ہیں فیزیکل سائنسیز کا پارٹ ہے بیولوجیکل سائنسیز کا پارٹ ہے انوائرمنٹل سائنسیز کا پارٹ ہے اور فوڈ سائنسیڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پارٹ ہے یہ ٹوٹلی سسٹی مارس پہ کمپرائز کرے گا اور جو نیکسٹ پارٹ ہے جنرل ایبیلٹی کا جس میں ماتھمیٹیکل سکیلز اور لوجیکل سکیلز چیک کی جائیں گی وہ پارٹ کنسسٹ کرتا ہے فورٹی مارس کا نیکسٹ اگر ہم کرنٹ افیرز کی بات کریں تو کرنٹ افیرز میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے چیزیں ہوں گی اگر دومیسٹک افیرز کی طرف آئیں تو پلٹیکل اکنومک اینڈ سوشل اور لب سوشل اکنومک اینڈ پلٹیکل ایشیوز پہ اگر آپ دھیان دیں نیوز پیپر میں تو عموماً انہی میں سے کوئسٹین آئیں گے اور ایکسٹرنل افیرز کا بھی ایڈیٹوریل میں تقریباً روز ایک آرٹیکل شامل ہوتا ہے ایڈیٹوریلز میں تو آپ اگر وہ سٹیڈی کرتے رہیں تو آپ کی جو ایکسٹرنل افیرز ہیں انڈیا چینہ اخوانستان رشیا ان ممالک کے ساتھ تو آپ ان پہ بھی کنسٹریٹ کر سکتے ہیں موروور آپ ایران سعودیا انڈونیشیا ترکی یونیٹی سٹیٹ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ریلیشنز دیکھ رہے ہوں گے ارگنیزیشنز میں سارک آ جائے گی یون آ جائے گی ای سیو آ جائے گی او آئی سی ورڈ ٹریڈ آرگنیزیشن اینڈ ڈی سی سی آ جائے گی گلوبل ایشیوز کو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو انٹرنیشنل سیکیورٹی انٹرنیشنل پلٹیکل ایکانومی ہیومن رائٹس اور آپ یہ ٹاپکس کہیں سے بھی تیار کر سکتے ہیں آن لائن یا بکس بھی ایویلیبل ہوتی ہیں تو اس طرح سے آپ کرنٹ افیرز کی تیاری کر رہے ہوں گے ڈیلی نیوز پیپر پڑھ کے کرنٹ افیرز میں جو کچھ ریکومنڈڈ بکس ہیں وہاں پہ پاکستان انڈیورنگ کیلنیز بائی کرسٹین فیر ہے مالڈرن ساؤتھ ایشیا ہے بائی آئیشہ جلال ہے ملیہ لودی کی بک بھی پڑھ سکتے ہیں پاکستان بیانڈ دی کریس سٹیٹ آپ اشرت حسین کی بک بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ ہے تو ورننگ دی انگورنیبل اس طرح آپ کرنٹ افیرز کو ٹیکل کر رہے ہوں گے اور یہ بکس آپ کو پاکستان افیرز میں بھی ہیلپ کر رہی ہوں گی تو پاکستان افیرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ دھیر ساری بکس آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن جو بہت امپورٹنٹ بک سمجھی جاتی ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ہے پاکستان بیانڈ دی کریس سٹیٹ بائی ملیہ لودھی اس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹریک ٹو پاکستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے اور باقی آپ بہتر ہی ہوتا ہے پاکستڈیز کے لیے کہ آپ ٹاپک وائز تیار کریں جو کہ ٹاپکس منشن ہیں جب بات آتی ہے اسلامک سٹڈیز کی تو اسلامک سٹڈیز کے لیے بھی ڈیفرنٹ بکس ریکومنڈ کی جاتی ہیں اور اسلامک سٹڈیز آپ آپٹ کر سکتے ہیں اردو میں یا پھر انگلیش میں جو اس کے لیے ریکومنڈڈ بکس ہیں اس کے سب سے جو امپورٹنٹ بک ہے وہ ہے اسلامک سٹڈیز بائی حافظ کریم داد چکتائی اور سیکنڈ نمبر پہ جو آپ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہے اسلام اٹس میننگ اینڈ میسیج بائی حرشید احمد اگر آپ اپنے اسلامیات کی تیاری کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی پڑھیں انٹرڈکشن ٹو اسلام بائی حامد اللہ یہ تین بکس آپ کا جو کورس آور لائن ہے اس کو کور کر رہی ہوں گی عموماً تو یہ ایک بک جو ہے حافظ کریم داد چکتائی یہ مور دین ایناف ہے کورس لیبس کور کرنے کے لیے آپ کوٹیشنز اپنے کورٹ کر سکتے ہیں آپ کو آیات یاد کرنی ہوں گی آپ کو حدیث یاد کرنی ہوں گی جو کہ اس بک میں موجود ہیں اور یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی اسلامک سٹڈیز کو پاس کرنے کے لیے جی تو اس آرٹیکل میں یہ ہمارا ایک بریف سا انٹرڈکشن تھا سی ایس ایس کے متعلق پی ای ایس پنجاب اینڈ کے پی کے متعلق اینڈ کچھ ہم نے ریکومنڈڈ بکس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تو مزید ہم جو آپشنل سبجیکٹس ہوں گے ان کو نیسٹ ویڈیوز میں ون بائی ون ڈسکس کر رہے ہوں گے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسز پہ ڈان ایڈیٹوریلز جو ہیں ان کا بھی انیلیسز کرتے رہتے ہیں تو آپ ان کو بھی ڈیلی بیسز پہ سٹیڈی کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی مقیب امپروو کر سکیں اپنی پنکٹویشن امپروو کر سکیں اور یہ جو ڈان ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں ان کے ٹائٹلز آپ کو پریسی کے ٹائٹل میں بھی ہیلپ فل ہو رہے ہوتے ہیں پنکٹویشن مارٹس آپ کے ورلڈ کاؤنٹ کو ڈیکریز کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اور جو اس میں فیکٹس اینڈ فگرز بتایا جاتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ایسے میں اور کرنٹ افیرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یقیناً آپ کے کرنٹ افیرز کے جو پیپر ہے اس میں بھی ہیلپ فل ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیلی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کسی بھی کیوری کی صورت میں ہم نے اپنا ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس پہ ای میل کر سکتے ہیں Thank you so much